السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ النبوة المحمدیت وآیاتها لِلْإِمَامِ بْنِ تَيْمِیَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بیان فرماتے ہوئے وَهَذِهِ آثَارُ عِلْمِهِمْ وَعَمَلِهِمْ اور یہ ان کے علم اور عمل کے آثار ہیں یعنی امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو افراد ہوئے ہیں اور علماء ہوئے ہیں صالحین اور علماء یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے اور ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی امت میں کیسے کیسے علماء اور کیسے کیسے صالحین کو وجود بخشا ہے یہ آپ کی امت کے علماء اور صالحین کے علم اور عمل کے نشانات ہیں فی الاثار فی الارض جو روئے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں وآثار غیرهم اور دوسری امتوں کے علم و عمل کے نقوش بھی موجود ہیں یعرف العقلاء فرق ما بین امرین عاقل دونوں قسم میں فرق کو واضح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ امت محمدیہ کی علمی اور عملی نقوش کیسے مجلہ مصفہ اور منور اور ظاہر و باہر ہیں اور دوسرے لوگوں کے کیسے ہلکے پھیکے اور بہتی کمزور ہیں وہوہ صلی اللہ علیہ وسلم مَعَهُ هُوْرِ أَمْبِهِ وَطَاعَتِ الْخَلْقِ لَهُ وَتَقْدِيمِهِمْ لَهُ عَلَى الْأَنفُسِ وَالْأَمْوَالِ مَا تَوَلَمْ يُخَلِّفْ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَلَا شَاتًا وَلَا بَعِیرًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجود آپ کے دین کے غالب ہونے کے اور پھیلنے کے وطاعت الخلق لہو اور ساری مخلوق کے آپ کے زیر نگی ہو جانے اور اطاعت شعار ہو جانے کے وَتَقْدِيمِهِمْ لَهُ اور مخلوقِ خدا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتی تھی اور اپنی جان اور مال پر بھی آپ کو فوقیت دیتی تھی اس کے بوجود بھی ماں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو اس حال میں ہوئے وَلَمْ وَاوْحَالِيَّا کہ آپ نے نہ کوئی درہم چھوڑا نہ کوئی دینار خلفم نے چھوڑنا قَدَّمَهُ عَلَى الْأَنْفُسِ وَالْمَالِ یعنی مال اور جان پر ان کو ترجیح دی ہم آپ کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں اللہ بغلتہو آپ نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے خچر کے اور سلاح کے اور زرہ کے مرہونتن جو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے گھر تیس وسق شعیر جو پر اتاعہ جو آپ نے خریدے تھے اس سے اپنے گھر والوں کے لیے اور قرض آپ نے قیمت کو قرض رکھا تھا کہ پیسے نہیں تھے تو رہن کے لیے زرہ رکھ دی وَقَانَ بِيَدِهِ عَقَارٌ آپ کے ہاتھ میں کچھ جائدات تھی زمین تھی انفقوں منوں جس سے آپ اپنے گھر والوں پر خرج کرتے تھے وَالْبَاقِي يَصْرِفُهُ فِي مَسَالِحِي مُسْلِمِينَ اور اس میں سے جو بچتا وہ سارے مسالح اسلامیہ میں مسلمانوں کے مفادات میں آپ صرف کر دیتے ہیں فَحَكَمَ بِأَنَّهُ لَا يُورَسْ اور آپ نے یہ حکم سنا دیا کہ آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی فَلَا يَأْخُذُ وَرَسَتُهُ شَيْئًا مِن ذَلِكِ اور جو مال آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں اور جو جائدات چھوڑی ہے تو آپ کے وراثت اس میں سے کچھ نہیں لیں گے وَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَظْهَرُ عَلَى يَدَئِهِ اور ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے تھے من عجائب الآیات، معجزات، عجیب عجیب نشانیاں، فنون الکرامات اور آپ کے اعزاز اور اکرام کے لیے اللہ تعالی نشانیاں ترہت رہے کی ظاہر فرماتا فنون مطلب ترہت رہے کی مَا يَطُولُ وَصْفُهُ کہ جن کا بیان کرنا لمبا ہو جائے گا وَيُخْبِرُهُمْ بِخَبَرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ آپ امت کو بتاتے تھے جو ہوا اور جو ہوگا اس کی خبریں وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ امر بالمعروف فرماتے، نہیں عَنِ الْمُنْكَرِ فرماتے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاکیزا چیز حلال فرماتے اور خبیص چیزوں کو حرام فرماتے وَيُشَرِّعُ الشَّرِعَةَ شَرِعَت کی تشکیل فرماتے شیئن بعد شیئن تدریجن دھیرے دھیرے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کا دین مکمل فرما دیا جس کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا تھا وَجَاَتْ شَرِعَتُهُ أَكْمَلَ شَرِعَتِ آپ کی شریعت آئی سب سے کامل شریعت کی شکل میں لَمْ يَبْقَ مَعْرُوفٌ تَعْرِفُ الْعُقُولُ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ إِلَّا أَمَرَ بِهِ کوئی معروف ایسا نہیں رہا یہ عقل جس کو معروف سمجھتی ہو مگر آپ نے اس کا حکم دیا وَلَمْ يَبْقَ مُنْكَرٌ کوئی منکر اور ناپسندیدہ امر ایسا نہیں رہا تعریف العقول انہو منکرون یہ عقل جس کو منکر سمجھتی ہو اللہ نہا عنہو مگر آپ نے اس سے روک دیا اپنی امت کو وَلَمْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ فَقِيلَ لَيْتَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ آپ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ پھر یہ کہا گیا ہو کہ کاش آپ یہ حکم نہ دیتے وَلَا نَحَا عَنْ شَيْءٍ فَقِيلَ لَيْتَهُ لَمْ يَنْحَانُ آپ نے کسی چیز سے نہیں روکا کہ پھر یہ کہا گیا ہو کاش آپ اس سے نہ روک دیں جس سے روکا وہ انسانیت کی نظر میں اور اقلہ کی نظر میں مزر ہے اور نہ پسندیدہ ہے اور نہ مناسب ہے جس کا حکم دیا وہ سارے اہلِ عقل کی نظر میں اچھی ہے ضروری ہے لازمی ہے وَأَحَلَّتْطَيِّبَاتِ آپ نے طیبات کو حلال کیا کوئی طیب چیز حرام نہیں کی کَمَا حُرِّمَا فِي شَرْعِ غَيْرِی جیسا کہ دوسرے انبیاء کی شریعت میں کچھ چیزیں اللہ تعالی نے سزاءً حرام فرمائی تھی وَحَرَّمَا الْخَبَعِسَى آپ نے خبیص چیزوں کو حرام کیا لم يُحِلَّا مِنْهَا شَيْعًا اس میں سے کسی خبیص کو حلال نہیں کیا کَمَا استحلَّهُ غَيْرُهُ جیسا کہ دوسری امتوں نے حلال کر لیا تھا اللہ تعالی نے تو حرام کیا تھا لیکن انہوں نے حلال کر لیا وَجَمِعُ مَحَاسِنِ وَجَمَعَ مَحَاسِنَ مَا عَلَيْهِ الْعُمَمُ مَا عَلَيْهِ الْأُمَمُ آپ نے تمام ان محاسن کو اور خوبیوں کو جمع کر لیا مَا عَلَيْهِ الْأُمَمُ کہ جن پر امتیں جن ادیان پر قائم ہیں اور جن طریقوں پر لوگ چل رہے ہیں ان تمام طریقوں اور تمام دیانتوں اور تمام فلسفوں اور تمام عزموں کی خوبیوں کو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا آپ کے دین نے جمع کیا ہے جمع محاسن مَا عَلَيْهِ الْأُمَمُ اے محاسن جميع الْعَدِيَانِ الَّتِي عَلَيْهَ الْأُمَمُ فَلَا يُذْكَرُ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْزَبُورِ نَوْعٌ مِّنَ الْخَيْرِ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ مَلَائِكَتِي وَعَنِ الْيَوْمِ الْآخِرِ اِلَّا وَقَجْ جَاءَ بِهِ عَلَىٰ اَكْمَلِ وَجْهِ مِ چنانچہ توریت انجیل زبور میں کوئی بھی خبر نہیں ملتی ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کے اوصاف کے متعلق اللہ کے اسما کے متعلق اور فرشتوں کے متعلق یا آخرت کے متعلق مگر وہ تمام خبریں آپ لے کر آئے کامل طریقے سے جو توریت میں انجیل میں زبیر میں متفرخ ہیں وہ قرآن میں مجتمع ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى هَذَا النَّبِي الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَار وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَرَزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ